پردیش میں کئی ایسے وارٹر پارک ہیں جہاں تپتی گرمی سے راحت پانے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہیں لوگوں کی زرکشہ کو دیکھتے ہوئے ایسے کئی نیم بنائے گئے جن کے پالنا سمیمنگ پول یا وارٹر پارک سنچالک نہیں کر رہے ستھانیے لوگوں نے بتایا کہ وارٹر پارک کے سمیمنگ پول میں پانی نہیں بدلا جاتا نتیجن لوگوں کو چمڑی سمیت کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان دنوں برساتی موسم کے قارن سمیمنگ پول کے غندے پانی سے ملیریا ڈائریا جیسی کئی بیماریاں فیلنے کا خطرہ بڑھ چکا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو چمڑی روگ ہو چکے ہیں لوگوں نے سرکار سے ایسے وارٹر پارک پر سکتائی برتنے کی اپیل کی جتنے بھی سوئنگ پول میں ہر کسی میں ایک فیلٹر لگا ہونا تھی ہے اور فیلٹر لگاتار فیلٹر چالو ہونا تھی ہے اور پانی بدلنے کے ساتھ ساتھ جو پانی یوز ہو رہا ہے اس کو بھی پروپر فیلٹریشن جروری ہے اگر کسی نے فیلٹر نہیں لگا رکھا ہے تو یہ کانون کی اُلنگنا ہے اور اپیڈیمک بیجی جیک کی اُلنگنا ہے اگر ایسے وارٹر پارک ہمارے سنگیان میں آئیں گے جنہوں نے فیلٹر نہیں لگا رکھے اور ٹائم ٹو ٹائم پانی چیز نہیں کرتے جو تو اُن کے خلاف ہم کاروائی کریں گے کیونکہ اس سے جو چمڑی کے روگ ہیں وہ بہت زیادہ ماتران میں اس دوران اگر ایسے وارٹر پارک جن میں فیلٹر نہیں لگتے یا کلوری نیشن پروپر نہیں کرتے ہوتے تو اُن میں چمڑی کے روگ ہونا کی جو بہت زیادہ ماتر پارک میں جانے کی جید کرتے ہیں جید کرتے ہیں باب کو لے کے جانا بڑھتا ہے ہم پیرنٹس کو بہت وہاں پہ جائے کیا دیکھنے کو ملتا ہے پانی کی اندر گندکی اتنی ہوتی ہے ساف ستھرا پانی نہیں ہوتا ہے الرجی ہو جاتی ہے سکن الرجی ہو جاتی ہے تو ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنا یا آر ٹو آر ٹینج کرنا جوروری بنتا ہے کہ پبلک بہت زیادہ ہے فن ویلی گئے تھے تو وہاں پہ آکے بچوں کو تھوڑا سکن الرجی کی پرولم ہو گئی جسی میڈیسن بھی تھی ایک تو سکن الرجی اوپر سے دوارہ میڈیسن دینا بوڈی کیلئے ویسی ہام فول ہوتا ہے تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ وارٹر پارک اگر جا رہے ہیں تو بچوں کے لئے ساف سترا محول کریٹ ہونا چاہیے وہاں پہ پانی ساف ہو کھانے پینے کی ویوستہ اچھی ہو کھولے میں کھانا رہتا ہے کوئی ڈھکا ہوا نہیں کچھ نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں وارٹر پارک کے تھوڑا سا گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے وہاں پہ تھوڑا سا پرشاشن یہ دیکھے کہ سافہ کتنی